سوال ہے شیخ وہ یہ ہے کہ عذابِ قبر سے کیسے بچا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ و لنبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قبر کا عذاب برحق ہے بعض لوگوں نے عذابِ قبر کا انکار کیا ہے مگر وہ اپنے اس رویے سے کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں بخاری شریف اور اب مسلم شریف کی روایت ہے ما یعیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ حدیث بخاری شریف کی ہے کتاب الجنائز میں ما یعیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور اس نے عذابِ قبر کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذابِ قبر سے محفوظ رکھے بچائے حدیث عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو اس نے یہ دعائیں دی کہتی ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذابِ قبر کے بارے میں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قبر کا عذاب برحق ہے ام المومنین عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی آپ نے کوئی نماز پڑھی تو قبر کے عذاب سے آپ نے پناہ مانگی چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے حدیث کی راوی ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اینی عوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فندت المحیاء والمامات ومن فتنت المسیح الدجال ویسے بھی نماز میں تحیات اور درود کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور معصور ہے اگر قبر کا عذاب برحق نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ہر نماز کے آخر میں قبر کے عذاب سے پناہ کیوں مانگتے بخالی شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بتا دیا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کیوں عذاب ہو رہا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان اما یعذبان فی کبیر ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے مگر کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر یہ پرہیز کرنا چاہے تھے تو پرہیز کر لیتے عذاب نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدہما فکانا لا يستطر من البول ان میں اس ایک کی غلطی یہ ہے کہ یہ پیشاپ کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا وَأَمَّا الْآخَرَ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَا لیکن دوسرے کی غلطی یہ ہے کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا ابودعود وغرہ کے اندر نمیمہ کے ساتھ غیبت کا بھی تذکرہ ہے اور عام طور پر چغلی کے اندر غیبت کا شائبہ پایا جاتا ہے تو بہرحال اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دوسری حدیث پاک اندر فرماتے ہیں جو مسلم شریف کی ہے حدیث کی راوی حنیس بن مالک اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو اس کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے اگر مجھ یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفل ہی نہ کرو تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ عذاب قبر جو میں سننا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوضوا باللہ من عذاب القبر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب دفن کر دیا جاتا ہے ابھی اس سے دفن کرنے والے اسے چھوڑ کر تھوڑی ہی دور آتے ہیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ ان لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا رہتا ہے جو لوٹ رہے ہیں دفن کر کے اتنی دیر میں دو فرشتے آ جاتے ہیں اور اس بندے سے تین سوال ہوتے ہیں تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کون ہے اور تمہارے نبی کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے مومن ہیں اور ان سوالات کے اسے نے صحیح جوابات دے دیے تو اس کی قبر کو کشادہ کر دی جاتی ہے اور اگر منافق یا کافر ہے تو اس سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو کہتا ہا ہا لا ادری ہا افسوس میں کچھ نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہا جاتا ہے وَاقِنَا تُو نے کچھ سمجھا نہ جانا نہ پڑھا اس کے بعد لوئے کے ہتھوڑے سے اسے اتنا زبردست اور زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور انسانوں جنوں کے سوا سارے جانور اس کے چیخنی کی آواز سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو تیسر خلیفہ ہیں خلیفت المسلمین اسی وجہ سے جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا حدیث محمد ترمیزی اور بنماجہ کی صحیح حدیث ہے جب ان کے پاس قبر کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی کے بال تر ہو جاتے اب آج اگر داڑھیا نہیں ہیں تو چہرے ہی تر ہو جانا چاہیے بہرحال بال نہ ہو داڑھی تو ہی ہے بہرحال وہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی کے بال تر ہو جاتے ان سے کہا گیا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے مگر آپ اتنا نہیں روتے اور جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا زیادہ روتے ہیں امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبر یہ آخرت کے منزلوں کی پہلی منزل ہے اگر بندہ یہاں کامیاب ہو گیا تو بات کے منازل اور آسان ہیں لیکن اگر یہاں کامیاب نہ ہوا تو بات کی منزلیں اور زیادہ سخت ہیں اس لیے میں روتا ہوں اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ ہولاک منظر میں نے کہیں اور نہیں دیکھا تو اسلامی بھائیو قبر کا عذاب برحق ہے اب آیا قبر کے عذاب سے کیسے بچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث ہے مسند امام محمد اور سنن اربعہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے حکمے سفارش کی یہاں تک کی اسے بخش دیا گیا وہ صورت کون ہے تبارک اللہ دی بیدھی الملک بعد روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر تیس آیتیں ہیں چنانچہ سور ملک کے اندر تیس آیتیں ہیں اب قبر کی عذاب سے کیسے بچا جائے گا انسان چغلی سے بازا جائے غیبت نہ کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی اور حدیث کے راوی محضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامُ اور اقلعات میں قطعت ہے دونوں کے معلی ایک ہی ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا یعنی اس کا حساب کتاب سخت ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ سور ملک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ انسان چغلی سے غیبت سے دوسری برائیوں سے بستا رہے اور اپنے دامن کو پیشاب کے چھیٹوں سے بچاتا رہے تو انشاءاللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے اپنی حفاظت میں رکھے